اللہ کی دعیت میں آجا مددگار کیسے بن گئے وہ سے آدم کا معنی کیا ہے سب سے بڑا مددگار اور دھرتی پہ لوگو کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے وہ ہے جو سب کو پارتا ہے اسے موت تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا خریب نبات ہے ارے اتنا تیسا کائنات میں خریب نبات دو نئی ہے خریب نبات ایٹ ہے اگر تمہارا یہ بابا خریب نبات ہے تو اللہ کو کیا کہتے ہوگی ہم کہتے ہیں اللہ خریب نبات ہے کیسے دلیل مانگو ہم سے ہماری کہتا ہے تم سارے خریب ہو تم سارے مقیر ہو تم سارے مددے ہو نبی ولی علی موت پتب جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے بزردوں کو نام دے رکھے ہیں موسم پتب کے سنو یہ سب انداز کے دردے فقیر ہے سوالی ہے منتے ہیں وہ سے آدم غریب نباس اندہ نباس اندہ پرور داتا اپنے عرفتے ہیں وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا تم کہتے ہیں ہمارے بابا جی چھڑا دیں گے اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ بیٹی عمد تنا لا اونی علکی من اللہ الشیخ فاطمہ کا رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لفتے جگر ہونے کی وجہ سے جھٹکارا نہ ہوگا عمل کرنا اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے سوڑا نہ سکھوں گا میں ہر کلمہ پڑھنے والے بھائی سے کہوں گا جاستو کی اہلت کو اتارجے مصنقوں کے خودوں کو دوڑجے محمد کی اگر کلمہ کو امتی ہونے کے سامدار ہو رب کے آوازے پہ کام کھریے میرا مولا فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تُو زمین بھر کے گناہوں کی میرے پاس لائے ایک شرط کے ساتھ تم ملکی تینی لا بچھر کو بھی شیعہ اے میرے بندے تیرے زمین گناہوں کی بریوی ہو اس میں شرک کا گناہ نہ ہو میں اتنی زمین رحمتوں کی بھر کے لاؤں گا ساری معاف کر کے تجھے زندگی بھائی سے اس میں کونسا گناہ نہ ہو کونسا گناہ نہ ہو شرکوں تو وہاں ہوا بنا لیا ہے ہوا نہیں بنایا یہ مالک دنا رہا ہے زنا معاف ہو سکتا ہے چوری معاف ہو سکتی ہے قطن معاف ہو سکتا ہے دنیا کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں یا علی مدد معاف نہیں ہو سکتا یا رضی اللہ مدد معاف نہیں ہو سکتا یا حسین مدد معاف نہیں ہو سکتا یا فاطمہ مدد معاف نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے رکوع، قوام، نظر، زیبا، قربانی محف نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ اندہ جو چاہے گا محف شرک سے دامن کو بچا لے ان مولویوں کے چنگل میں نہ پھسے جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وعبیوں نے ویسے گمراہ کیا ہوا ہے شیطان مایوس ہو گیا ہے اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا اور شرک اس امت میں اتنا ہے اللہ کی قسم اتنا شرک ہے اس امت میں اللہ کی قسم زلائن کی بنیاد پہ کہتا ہوں پوفار مکہ کو مات دے چکے تھے پوفار مکہ اگر وہ پتھروں کو پوچھتے تھے میں نے پچھلے درست میں ذکر کیا تھا بارہ دھوک کے اندر بجلی کا ایک بورڈ لگاو ہے ایک بڑا سارا بینر لگاو ہے بورڈ لگاو ہے پیر کھمبے شاہ اس پہ کاغس باندے جاتے ہیں ہاں کے باندے جاتے ہیں کپڑے باندے جاتے ہیں ارے کیا بتا سکتے ہو پوفار مکہ نے کسی کھمبے شاہ کو پوچھا ہو وہ تو ان بوتوں کی بھی نسبت اللہ کے اولیاء کی طرح کیا کر رہے ہیں آج شرکی کے حیث یہ ہے جب مرید اپنے پیر کے سامنے کھڑے ہوگے پیر کاموانی سرکار کے سامنے کھڑے ہوگا کہہ رہے ہیں یہ بندے جو آئے ہیں یہ تیرے بندے ہیں اللہ کے نہیں انا للہ وانا اليہ راشعون